بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نائن کمیسٹری کے یونٹ ٹو سٹرکچر آف ایٹم کے مطالق پڑھیں گے سٹرکچر آف ایٹم میں جو سب ٹاپکس ہیں ان کو ادھر سمرائز کیا گیا ہے جن کے نام ہے تیوریز آف ایٹامک سٹرکچر فنڈیمنٹل پارٹیکل آف ایٹم الیکٹرونک کنفیگوریشن کنسپٹ آف شل انڈ سب شل انڈ ایسوٹوپس تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے سٹرکچر آف ایٹم کے مطالق تو ایٹم کے بارے میں سب سے پہلے ایک یونانی فلسفر تھا ڈیموکریٹس تقریباً فور ہنڈڈ بی سی میں اس نے یہ کہا تھا کہ جو بھی میٹر کے جو ڈیفرنٹ فارم ہے یہ ایک ناقابلی تقسیم ذرات سے مل کر بنے ہوتے ہیں اور اس وقت اس چھوٹے ذرات کو جس کو آپ مزید چھوٹے حصوں میں تقسیم نہ کر سکتے ہو ان ذرات کو ایٹم کا نام دیا گیا تو ایٹم ایکچولی گریک ورڈ سے ڈیرائیوڈ ہے ایٹم اس سے جس کا مطلب ہے انڈیوائزیبل تو ڈیموکریٹس کے بعد انس کی تیوری کو توڑا بہت جو کافی عرصے تک کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی بعد میں عرصتو نے یہ کہا کہ میٹر کی جو بھی اقسام ہے وہ فور ڈیفرنٹ کمپاؤنڈ سے جس طرح آپ نے کہیں پڑا ہوگا آگ پانی ہوا اور مٹی تو چونکہ وہ بہت زیادہ انفلینشل تھا عرصتو تو اس وقت جیسے اس کی بات کو زیادہ اہمیت دی گئی لیکن تقریبا کوئی دو کچھ دو ہزار سال بعد ڈالٹن جو کہ ایک انگلیش فیزیس بھی تھا اور کمیس بھی تھا اس نے ایٹم کے مطالق ایک تیوری پیش کی جس کے مطالق جو مین پوائنٹس ہیں وہ یہ تھے کہ میٹر اس کمپوزڈ آف ٹائنی پارٹیکلز ایٹم اس انڈیوائزیبل ایٹم نیدر بی کریٹیڈ نور ڈسپرائیڈ ایٹم آف دی ایلیمنٹ آر سیم بٹ ڈیفرن فرم دی ادھر ایلیمنٹ ایٹم کمبائن ویڈ ایچ ایڈر ایس مال ہور نمبر ریشو اور جو لاس پوائنٹ ہے وہ ہے آل کیمیکل ریشن آر ڈیو تو کمبینیشن آر سپریشن آف دی ایٹم تو یہ مختلف یہ چھ پوائنٹس تھے اس کے چھ نکات تھے ایٹم کے سٹرکچر کے حوالے سے اور اس مارڈل کو بلیرڈ بارڈ مارڈل بھی کہتے ہیں جس طرح آپ بلیرڈ گیم کہتے ہیں تو اس نے یہ کہا تھا کہ جو ایٹم ہے وہ ایک سوریڈ بال کی طرح ہے جو کہ ایز اہول یہ نیوٹل ہوتے ہیں تو ہم اب دیکھتے ہیں کہ ہر پوائنٹ کو تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں جائیں گے ہر ایک پوائنٹ کے تو فرس پوائنٹس کا یہ تھا کہ میٹرز کمپوزڈ آف ٹینی پارٹیکلز تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میٹر جو بھی فارم میں آپ لیتے ہیں خواہ میکسر فارم میں ہو کمپوانڈ فارم میں ہو یا الیمنٹ فارم میں ہو جو بھی فارم ہو تو یہ مختلف فارمز بہت زیادہ چھوٹے ذرات سے مل کر بنے ہوتے ہیں اور یہ چھوٹے ذرات یا یہ جو ٹینی پارٹیکل ہے اس کو ایٹم کہا گیا فر ایزمپل یہ گولڈ کے ایٹم ہے اور یہ کاربن کے ایٹمز ہیں اب گولڈ کے جو ایٹمز ہیں یا گولڈ جو ایٹم ہے وہ ان چھوٹے چھوٹے ایٹمز سے مل کے بنا ہوتا ہے اس طرح جو کاربن ایٹم ہے وہ اس کے اندر اس طرح کاربن کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکل یا ایٹمز ہوں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز یا جو ایٹمز ہیں یہ کوئی بھی ایٹم بھی بنا سکتا ہے مکسر بھی بنا سکتا ہے کمپوانڈ بھی بنا سکتا ہے میٹر کی کوئی بھی فارم یہ ایزلی بنا سکتا ہے یا میٹر کا جو بھی فارم ہوگا وہ انہی ٹینی پرٹیکل سے مل کے بنا ہوگا سیکنڈ پوائنٹ اس کا یہ تھا کہ ایٹم از انڈیوائزیبل مطلب یہ کہ آپ ایٹم کو مزید چھوٹے ذرات میں یا چھوٹے حصوں میں آپ اس کو تقسیم نہیں کر سکتے تو یہ ایک رییکشن ہے فرض کر لے یا ایک دو ایٹمز ہے آئرن کا ایک ایٹم ہے اور سلفر کا ایک ایٹم ہے یہ جب آپس میں ملتے ہیں تو یہ بناتے ہیں کمپونڈ آئرن سلفائیڈ اب یہ جب آئرن سلفائیڈ بناتے ہیں تو اس میں اس طرح نہیں ہوتا کہ تین بڑے چار حصہ آئرن کا یا ایک بڑے چار حصہ ایٹم جو سلفر کا ایٹم ہے اس کے حصے آپس میں ملیں گے تو یہ آئرن سلفائیڈ بنائیں گے بلکہ ایٹم ایز ای ہول پورا ایک ایٹم آئرن کا پورا ایک ایٹم سلفر کا وہ آپس میں کمبائن ہو کے ایرن سلفائیڈ کمپونڈ بنائیں گے اب ہم آتے ہیں نیکس پوائنٹ کی طرف اچھا اس کا جو نیکس پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایٹم نیدر بھی کریٹیڈ نار ڈسٹرائیڈ آپ ایٹم کو بنا سکتے ہیں اور نہ اس کو آپ فنا کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم اس پریویسٹی ایگزمپل کو لے لیں کہ جب دو ایٹم آپس میں ملتے ہیں تو کوئی یا دو سے زیادہ ایٹم آپس میں ملتے ہیں ایک رییکشن کے دوران تو نہ اس دوران جو کمپونڈ بنے گا تو اس میں وہی ایٹمز ہوں گے جنہوں نے رییکشن میں حصہ لیا ہے اس کے ریزرڈ میں کوئی نیا ایٹم نہیں بنے گا فر ایزمپل اب ایرن کا ایک ایٹم ہے ایک ایٹم فرز کر لے سلفر کا ہے یہ دو الیمیٹس ہے ہمارے پاس یہ جب آپس میں ریٹ کریں گے تو ایرن سلفائیڈ بنے گا اب ایرن سلفائیڈ میں کوئی اس طرح کوئی نیا ایٹم نہیں بنا ہوا جو پہلے سے رییکشن میں موجود نہ ہو فر ایزمپل اگر دے کے ایرن سلفائیڈ ہے تو اس میں اگر ایرن کا ایٹم ہے تو ایرن کا ایٹم نے ایرن رییکشن میں حصہ لیا تھا اس طرح اگر یہ سلفر کو آپ دیکھ لے ایرن سلفائیڈ میں سلفر موجود ہے تو سلفر نے بھی اس رییکشن میں حصہ لیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے اور اس میں جو پروڈک بنیں گے تو اس میں اس طرح نہیں ہوگا کہ کچھ ایٹم ایپسنٹ ہوں گے کچھ نئے ایٹم اس میں بنے ہوں گے بلکہ وہی ایٹمز پروڈک میں بھی جو ہے نا وہ موجود ہوں گے جنہوں نے ریکٹنٹ کے طور پر اس ریکشن میں حصہ لیا تھا اب ہم آتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف کہ ایٹمز of the particular element are same but different from the other element اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کوئی بھی element لے لیں اور ان کے جو ایٹمز ہوں گے وہ آپس میں ایک جیسے ہوں گے اس کی جو size ہے جو shape ہے یا جو chemical properties ہے وہ ان تمام ایٹمز کے آپس میں same ہوں گے element کے لیکن یہ ایٹمز دوسرے element کے ایٹمز سے different ہوں گے for example یہ gold کے فرض کر لیں میں نے ایٹمز آپ کے سامنے draw کیے ہیں تو یہ تمام ایٹمز size میں shape میں اور chemical properties میں ایک جیسے ہوں گے اس طرح فرض کر لیں یہ کاربن کے ایٹمز ہیں تو کاربن کے ایٹمز آپس میں size میں یا جو اس کی جو density ہے یا اس کی جو chemical properties ہے وہ تمام آپس میں same ہوں گے لیکن اگر ہم ایک ایٹم اس سے لے لیں اس element سے gold کے element سے اور ایک ایٹم ہم کاربن کے element سے لے لیں اور ان دونوں کی properties اگر ہم پھر دیکھ لیں تو یہ آپس میں same نہیں ہوں گے بلکہ ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے تو یہ کس کا ایک point تھا کہ تمام elements کے جو اگر ہم ایک element لیں گے تو ان کے تمام ایٹمز آپس میں same ہوں گے لیکن دوسرے element کے ایٹم سے یہ مختلف ہوں گے اب ہم آتے ہیں next point کی طرف جس میں ڈاٹر نے یہ بتایا تھا کہ ایٹم کمبائن with each other in a small hole number ratio کہ جب بھی کوئی ایٹمز آپس میں کمبائن ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے جب بھی compound formation ہوتی ہے تو اس میں reactants کے ایٹم آپس میں یا تو کمبائن ہو جاتے ہیں یا اس میں separation ہو جاتی ہے تو جب ایٹم آپس میں مل کے compound بناتے ہیں تو ان ایٹموں انس compound میں ان ایٹموں کے درمیان simple ratio ہوگی فرزمپل اب اگر ہم وارٹر کے مالیکول کو دیکھ لیں تو وارٹر ہائیڈروجن اور اکسیجن کے ایٹموں کے ملاب کی وجہ سے بنتا ہے اب اگر ہم اس میں دیکھ لیں تو اس میں ہائیڈروجن کے دو ایٹم اور اکسیجن کا ایک ایٹم موجود ہے اس وارٹر مالیکول میں تو ان کے درمیان جو simple ratio اگر ہم draw کر لے تو وہ اس طرح بنے گی two ratio one اس طرح اگر ہم carbon dioxide میں دیکھ لیں تو اس میں ایک کارمن کا ایٹم ہے اور دو اکسیجن کے ایٹم ہے تو ان کے ایٹموں کے درمیان جو ratio آئے گی وہ ہوگا one ratio two سیم اگر آپ انیشتری یا ammonia میں دیکھیں تو اس میں ایک نیٹروجن ہے اور تین ہائیڈروجن کے ایٹم ہیں تو اس میں جو ریشو ہے وہ ہے one ratio three تو اس کا جو یہ postulate تھا کہ جب بھی ایٹم آپس میں combine ہوں گے تو جب کمپونٹ بنائیں گے تو اس کمپونٹ میں ان ایٹموں کے درمیان کیا ہوگی اس میں whole number ratio ہوگی whole number ratio کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی decimal آپ کو نظر نہیں آئے گا اس طرح نہیں ہوگا کہ فرض کر لے یہ اگر ہم اس میں اس طرح سپوس کر لیں کہ ایش ٹو او ہے تو ایش ٹو او میں اس طرح نہیں ہوگا کہ اس میں جو ہائیڈروجن اور اکسیجن کی جو ریشو ہے وہ پوائنٹس میں آپ کے پاس آئے تو یہ اس کا ایک پوائنٹ ہے اس ڈرڈن تیوری میں اب جو لاس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ all chemical reaction are due to combination اور separation of atoms کہ جب بھی کوئی chemical reaction ہوتا ہے تو اس میں یا ایٹمز ایک دوسرے یہ کمبائن ہوں گے یا ایک دوسرے سے سپریٹ ہوں گے فار ایزامپل یہ ایج سی ایل ہے ہٹو کلوری کے ساتھ سیلو نیٹریٹ کے ساتھ رییکٹ کرتا ہے تو ایج ایج سی ایل تو اس میں آپ دیکھیں تو کلورین کا جو ایٹم ہے وہ سیلور کے ساتھ اس کی کمبینیشن ہوتی ہے اس ساتھ کمبائن ہو جاتا ہے تو ایج ای ریزرڈ سیلور کلوریڈ بن جاتا ہے اسی طرح جو نیٹریٹ آئین ہے یا نیٹریٹ ہے یہ ہائیڈوجین کے ساتھ مل کے نیٹرک ایسٹ بناتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ ادھر سے ایٹموں کی separation ہوتی ہے جو ایٹم ادھر پہلے سے موجود تھا یہ ایک دوسرے سے ادھر سیپریٹ ہو جاتے ہیں رییکشن کے دوران اور جب پروڈک بناتا ہے تو وہی ایٹم آپس میں دوبارہ مل کے ایک نیا پروڈک یا نئے کمپونڈ بناتے ہیں تو یہ اس کا ایک پوائنٹ تھا ایک کہ جب بھی کوئی کیمیکل رییکشن ہوتا ہے تو وہ کس وجہ سے ہوتا ہے اس میں یا تو ایٹمز کمبین ہوں گے یا اس میں ایٹمز ایٹم کی separation ہوگی تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم پڑھیں گے جو نیکس ٹاپک ہے اس میں وہ ہے ریدرفور ایٹامک مارڈل تو نیکس لیکچر میں انشاءاللہ پھر آپ اس کے مطالق پڑھیں گے شکریہ مطالق پڑھیں گے مطالق پڑھろう